اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ماں یوٹیوب چینل دوستو میرے پاس ہواوے وائی تری ڈبل آئی ہے جو اس کا موڈل ہے وہ ایل یو ایو ڈبل ٹو موڈل ہے اور فرنس اس کے جو مسئلہ آ رہے ہیں وہ ٹچ کا آ رہے ہیں تو فرنس موبائل جو ہے وہ ہم نے پہلے ہی کھول لیا ہے اور اس کا جو بورڈ ہے وہ ہم نے الگ کر دیا ہے تو فرنس آج جو ہم اس کا جو ٹچ ہے وہ ریپلیس کریں گے تو فرنس آپ کسی بھی انڈرویڈ فون کا جو ٹچ ہے وہ اس میتھڈ سے آپ چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہورڈ گن کو آن کریں اور موبائل کا جو ٹچ ہے وہ ہم اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے ہورڈ گن سے تاکہ اس کی جو ڈبل ٹیپ ہے وہ گرم ہو جائے اور اس کو ہم ایزی لی نکال سکیں تو فرنس آپ نے کوئی بھی انڈرویڈ فون اس کا جو ٹچ ہے وہ آپ اس طریقے سے اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اس کا جو ڈبل ٹیپ وہ آپ نے اس طریقے سے گرم کرنی ہے ہارگن سے تو پوری موبائل کا جو ہے وہ ہم اس طریقے سے گرم کریں گے اور پھر آگے کا پروسس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہی ہیں اور فرنس اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں جو ہے وہ بے لائکن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو فرنس اگر سٹارٹ کرتے ہو اس طریقے سے آپ نے ایک فوکنر لینا ہے فوکنر کی ذریعہ آپ نے جو ہے اس کو ہلکا سا اٹھا دینا ہے اب یہ جو گرم ہوگے تو یہ جو ہے وہ پروپ اٹھ گیا ہے پہلے یہ نہیں اٹھ رہا تھا اور اس طریقے کا آپ نے کوئی بھی ہارٹ سے کارڈ لینا ہے یہ میری شاپ کا کارڈ ہے تو اب میں اس کے ذریعے وہ اس کو جو ہے وہ نکالوں گا تو فرنس اگر جیسی جیسے اس کو گرم کروں گا تو اس کارڈ کو جو ہے میں آگے پھوش کروں گا تو ایزی لی جو ہے وہ ٹچ رہے وہ نکلے گا تو اس طریقے سے آپ کو نیچے ڈی ہے وہ بھی ڈیمیج نہیں ہوگی اور ٹچ جو ہے وہ بھی ڈیمیج نہیں ہوگی اور اس ترینی نکل آئے گا لازمی بچانی ہوتی ہے اگر آپ اس میں کوئی نکسلی چیز گسریں گے تو نیچے جو ایلسی ڈی ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اوکنر کو یا اس طریقے کا ہارڈ کارڈ ہے اس کا آپ یوز کر سکتے ہیں ایزیلی اور آپ کا جو ایلسی ڈی ہے موبائل کی وہ بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہوگی تو میں اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ گرم کر رہا ہوں اور اب اس میں کارڈ ہوا کی طرح پوش کروں گا تو ایزیلی جو ہے وہ ریموو ہوتا جائے گا یہ ہارڈ کن کے ذریعے تو یہ دیکھیں اب یہ جیسے گرم میں نے کیا تو آگی کی طرح میں پوش کر رہا ہوں اور جو ٹچ ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ ریموو ہو رہا ہے تو فرینڈز آپ نے اسی طریقے سے کسی کو موبائل کا جو اگر جس کا وہ ایلسی ڈی اور ٹچ جو الگ ہے وہ اس طریقے سے نکل سکتا ہے جس کا ایسی اس ہوگا فرینڈز وہ نہیں نکلے گا اس طریقے سے وہ جو دوسری اس کی مشین آتی اسی سے نکلے گا یہ خالی جس کے ایلسی ڈی اور ٹچ جو ہوتا ہے اس سے یہ نکلے گا جو اس کا ایلسی ڈی الگ ہوگی اور ٹچ الگ ہوگا اس کا ایزیلی آپ اس طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں تو فرینڈز ہم نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کو نکال لیا ہے نہ کریں تو ابھی اس کا چپ ہے وہ پیچھے بورڈ میں اٹ کیوئی تو یہاں سے اس کو ہم فرئی کریں گے تو اس کو ہم یہاں سے اس طریقے سے نکال لیتے ہیں Embi exceptional اور ہم یہاں سے فرئی کر دیتے ہیں تو ابھی ٹچ جو ہی وہ ایزی لی ریک کو ، distractبر ہے تو فرینڈز اب ہم آپ کو چک کر دیتا ہوں جو ایلسی ڈی بھی چک کروا دیتا ہوں کہ ایلسی ڈی ہے اس پلس جو ہماری ڈی میج تو نہیں ہو گا یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹچ نکالتے ہیں تو کوئی نوکلی چیز یا کسی پیچ کے سب غیر سے ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں جس کی ویسا ہماری LCD جو ہے وہ دب جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ LCD ٹور جاتی ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں موبائل کو آن کرتا ہوں اور آپ کے سامنے جو LCD ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا بالکل اوکے ہے اب میں موبائل یہاں سے آن کر کے آپ کو دیکھا دوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں LCD جو بلکل ہماری صحیح ہے تو فرنس ابھی آگے کا پروسس میں شیئر کر رہا ہوں اور ابھی جو ٹچ ہے وہ آپ نے تھوڑا سی جو LCD ہے وہ آپ نے صاف کر لینی ہے ٹیشو پیپر سے کسی کپڑے سے تاکہ آپ ٹچ لگائیں تو اس کی انچے کوئی سکریچس یا مٹی بغیرہ نہ ہو تو آپ نے اس طرح کیسے اس کو کلین کر لینا ہے تو فرنس یہ میں ٹچ لے کے آئے ہوں تاکہ میں 200 روپے کا ٹچ میں لے کے آئے ہوں تو اس کی جو پنی ہے نیچے والی وہ تھے لیے وہ ہم اتار دیں گے اور یہ ٹچ جو ہے یہ میں نے چیک کیا ہے یہ بلکل اوکے ہے تو ابھی اس کو جو ہے وہ میں جو ہے جہاں سے میں یہ ٹی سیون تاؤزن جو گم ہے وہ ہم یوز کریں گے یہ میں پہلی بھی ویڈیز میں بتا چکا ہوں آپ چپ ٹچ وغیرہ یا پینل وغیرہ ریپلیس کریں تو آپ اس کو جو گلو گا ہے وہ لازمی کیا کریں یہ بہت اچھی ہے اس سے جو پینل ہے وہ بلکل فٹ بیٹھ جاتا ہے اس کی پرائز بھی اتنی زیادہ نہیں ہے فرینڈس تقریبا ڈیٹھ سو سے دو سو کے درمین آپ کو یہ مل جاتی ہے تو فرینڈس اس کے جو پورا پینل اس میں ہم یہ لگا لیں گے اور اس کے جو کونے ہیں سیڈ میں اس میں بھی ہم اس کو اس طریقے سے لگا لیں گے تو اس سے جو ٹچ ہے وہ ہمارا بلکل جو ہے فٹ اپنی جگہ پر پریس ہو جائے گا بیٹھ جائے گا اور بلکل بھی ہمارا جو ٹچ ہے وہ اٹھے گا نہیں کبھی بھی تو ابھی جو ہے وہ ہم اس اس کا جو بورڈ ہے وہ آپ سے نکال لیتے ہیں اور اس کی جو ریبن ہے یہ والا ٹچ ہے وہ ہم اس پینل میں فٹ کر دیں گے تو یہاں سے اس ہول سے ہم اس کی ریبن جو ہے وہ لگا دیں گے اور فرینڈس یہ دیں گے بلکل جو ہے فٹ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس ریبن کے نیچے جو ایک ہے پنی سے ہم اس کو ہم اتار دیں گے تاکہ یہ اسی جو ہے یہ اس پینل پر جو ہے وہ چھپک کے بیٹھ جائے تو یہ ہم نے لگا دیا اور ابھی میں اس کو اسی طریقے سے اس کو فول کر دوں گا جیسے پہلے دوسری ریبن فولڈ ہوئی بھی تھی اور اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے اس کو موڑ دیں گے ابھی فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ جو ہے یہ ایزی لی جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے اور کچھ اس کے نیچے جو ڈبل ٹپ ہے وہ بھی تھی اس پر یہ چھپک گیا ہے تو بلکل اپنی فٹ اپنی جگہ بھی بیٹھ گیا ہے اور اب اس کا جو باد ہے وہ ہم لگ آ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے hugs fest کر لیتے ہیں تو یہ اس کی touch کی جو ہم بھی لگ آ لیں گے اور جتنی بھی ریبن ہے بٹن کی ہوگی اورㄹ ڈی ڈک کی ریبن ہوگی ساری ریبنوں کو جو ہے وہ آپ سے سی جو ہےarchy ساتھ ہم infused کی جو ہے تو یہ ہو گیا اور وہ لوگ بھی جو ہے اورکT Heil ہم ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ اس کا جو بیک کا سلوٹ ہے وہ لگا دیں گے اور اب اس کو جو ہے وہ ہم آن کریں گے اس کا ٹچ جو ہے وہ باقاعدہ ہم چیک کریں گے کہ ٹچ میں اگر کوئی مسئلہ بغیرہ ہے تو ہم اس کو ابھی سے اٹجسٹ کر لیں کیونکہ بعد میں سک جائے گا تو پھر دوبالہ سے اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مبائل کو ہم نے آن کر لیا ہے اور اب میں اچھی طریقے سے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ ٹچ جو ہے بلکل ہمارا اوکے ہے اور یہ بلکل ایزیلی جو ہے وہ بیٹ بھی گیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر یہ بلکل جو ہے وہ سنوٹ بھی جائے گا اس کو پر ہمیں کوئی ٹیپ بغیرہ باندھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کا ٹچ اٹھ رہے تو آپ اوپر سے اس کے اوپر ٹیپ بغیرہ باندھ سکتے ہیں یہ گھنٹے ڈیٹ کے لئے لیکن اس کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے اندر جو ڈبل ٹیپ ہے وہ لگی بھی ہے تو بلکل جو ہے پریس ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹچ ہے وہ ہمارا کتنا سوفلی کام کر رہا ہے بلکل جینین کنڈیشن میں جو ہے ٹچ کام کر رہا ہے کئی سے بھی جو ہے وہ ٹچ جو ہے وہ ڈروپ نہیں ہو رہا اور یہ دیکھیں تو ابھی میں اس کو جو ہے نا سائیڈوں سے چیک کر لیں بیٹ سے میں چیک کر رہا ہوں تو فرنس ویڈیو اچھے لگی چیئے کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں او کیجئے اللہ حافظ